محترم دوستو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی حکیم نبید نظامی محترم دوستو آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو پروازی نسخہ بتایا جائے گا پرواز کے بارے میں اسوج کے لیے اور اس کے لیے میں آپ کو آج دو نسخے بتا رہا ہوں ایک ڈیسی ہے اور ایک میڈیسن والا ہے اور میڈیسن والا بھی بہت ہی کمال کا طریقہ کار ہے تو وہ بھی یعنی کہ لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے میرے سے پوچھا تھا تو میں نے کہا چلو یار لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے گا تو اس لیے میں نے کوشش کیا کہ وہ آپ کو بتا دیا جائے محترم دوستو دیسی کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنے کبوتروں کو شام میں پہلے تو آپ نے ایک پانی بنانا ہے وہ ایسے کرنا ہے کہ تین گرام آپ نے لینی ہے اجوین خوراسانی تین گرام اجوین خوراسانی اور کو ایک کلو پانی میں ڈال کے پہلے دو گھنٹے پڑا رہنے دیں اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح آگبر پکائیں جب تین پاؤ رہ جائے تو اس کو پن کے کسی بوتل میں ڈال کے رکھ لیں یہ چار پانی دن چھے دن خراب نہیں ہوتا یہ اجوین خوراسانی کا پانی اور طریقہ کار آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس کبوتر سے آپ نے پرواز لینی ہے اس کو شام میں مہین یعنی کے مغر کے بعد آپ نے ایک گولی بنا کے دینی ہے وہ گولی ایسے ہوتی ہے کہ آپ نے کالی مرد جتنا جو ہے منقالن ہے اور اس میں آدھا گندم کا دانا کچھلا مدبر ڈال لیں اور کچھلا مدبر جو ہے آدھا گندم کا دانا اور ایک تینکہ زافران کا اس میں گولی بنا کے کبوتر کو دینی ہے اور سات دس سیسی نیم گرم پانی دے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیونکہ جب جیڈ ہارڈ ہو تو کبوتروں کو زیادہ گرم کرنے کی یا جو ہے صبح کے ٹیم پلٹائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اسوج میں اسی ضرورت نہیں ہوتی اس کی اور آپ نے یعنی مغبر کے بعد یہ گولی جو کچھلا مدبر آدھا گندم کا دانا اور ایک تینکہ جو ہے زافران کا اور کالی مرد جتنا منقع جو ہے اس کی گولی بنا کے یہ کبوتر کو دینی ہے جس سے پرواز لینی یا جس سے ہٹ بروانی ہے اور اس کو دے کے اوپر سے دس سیسی پانی نیم گرم دے دینا ہے اور جو آپ نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اجوین خراسانی والا پانی بنا کے رکھنا ہے یعنی کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے تین گرام اجوین خراسانی ایک کلو پانی میں ڈال کے دو گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد اس کو پکانا ہے جب وہ تین پاؤ رہ جائے تو آپ نے وہ سنبھال کے کسی بوتل میں رکھ لینا ہے اس کا طریقہ کار سننے کہ جس کبوتر کو آپ نے مغرب کے ٹائم کچھلا مدبر والی یہ جو دستی گولی بنا کے دی ہے یہ اس کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے کچھ چار بجے کے قریب اگر ساڑھے پانچ بجے کبوتر چھوڑتے ہیں چار بجے یہ اجوین خراسانی والا ایک سی سی پانی اور ساتھ نو سی سی پانی جو ہے سادہ مکس کر کے تو یہ کبوتر کو دے رہی رہنا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسوج میں اس سے بہت ہی پیاری لاجوا کبوتر پرواز دیتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا جی جو یعنی کہ دیسی نسخہ ہے اور جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے گجرا والا اور اس طرح یعنی کہ پورے پاکستان میں پانی مشہور ہو گیا یعنی کہ اس سے کبوتر ہے بہت کیونکہ میری پیلے لہوری ماریون آئی ہے نسخہ آپ دوستوں نے آزمایا بہت اچھا حرزلٹ آیا اور اس کے بعد آپ نے جو ہے میری لہوری دولی آئی ہے اس کے بعد وہ لال پانی آیا اور یہ ہماری جو ہے یہ کالا پانی ہے یہ میرا تو نہیں ہے یہ گجرا والا سے نسخہ آیا تھا میں نے آزمایا اس کا بڑا ہی یعنی کہ دوسرے نسخہ جاز سے بہت زیادہ اچھا یعنی کہ ریزلٹ آیا تھا اور اس کا طریقے کا سننے آپ نے ارک دوزبان لینا ہے کیونکہ میں لائیو آیا ہم فرنٹ کیمرے سے آپ دیکھ سکتے ہیں دو ارک دوزبان جو ہے یہ آپ نے لینا ہے ایک سی سی اور یعنی کہ سو سی سی لینا ہے ٹھیک ہے سو گرام لینا ہے سوری ریلی سوری آپ نے ارک دوزبان سو گرام لینا ہے اور آدھا چھوٹا چمچ جو ہے ادوال مسک سادہ لے دی ہیں یہ لے لی اور اس کو آپ نے آگ پہ رکھنا ہے ارک کو جب دیکھیں تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے تو آپ نے وہ چھوٹا آدھا چمچ اچھی طرح اس میں حل کر کے اس کو کسی بوتل میں ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک گولی لینی ہے بے ڈال یہ گولی کا نام ہے بے ڈال یہ ایک گولی اور دو گولی لینی ہے موٹی وال اور ان دونوں گولیوں کو اچھی طرح پیس کے اسی پانی میں یعنی کہ یہ دو گولیاں اور اس میں پانچ گولیاں آپ نے ڈال لینی ہے آئیڈیل آئیڈیل پلز جو ہے یعنی کہ اب ہو گیا پانچ گولی آئیڈیل دو گولی موٹی وال اور ایک گولی بے ڈال اور ارک دوزبان سو گرام اور اس میں آدھا چھوٹا چمچ جو ہے وہ ڈال لینا ہے دوال مست سادہ کا اور اس کا میں دوبارہ ترقیب بتا رہا ہوں کہ آپ نے ارک دوزبان کو کسی برطن میں ڈال کے گرم کرنا ہے جب دیکھے کہ وہ بالانے لگا ہے تو آپ نے اتار کے اس میں آدھا چمچ جو چھوٹا ہے ارک دوال مست کا اس کو اچھی طرح حل کرنا ہے جب دیکھیں کہ یہ حل بھی ہو گیا اور بلکل ٹھنڈا ہو گیا ہے تو آپ نے یہ تینوں قسم کی جو گولی ہیں پانچ گولی آئیڈیل دو گولی جو ہے موٹی وال اور ایک گولی بے ڈال اور ان کو تینوں گولیوں کو اچھی طرح پیس کے اس میں ڈال کے اچھی طرح ہلا لینا ہے اور اس کا طریقہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ شام مغرب کے بعد آپ نے کبوتر کو ہلکا سا گرم کرنا ہے اس میں یعنی کہ میرا پانی آرڈی موجود ہے فیس بک پہ خوب کلام والا یہ کبوتر کو کم از کم پانچ سے دس سی سی پانی بلکل مغرب کے قریب تر دے دینا ہے ٹھیک ہے اور رات بارہ بجے جس کبوتر سے ہٹ لگوانی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ لمبا اڑ کے بیٹھے تو آپ نے یہ کالا پانی جو تیار ہوا ہے یہ دو سے تین سی سی جو ہے یہ لگانا ہے انشاءاللہ نو دس بجے والا کبوتر دو تین بجے چار بجے تک بیٹھتا ہے اور محترم دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ دوستوں سے جونسا بھی تعاون ہو میں کرتا رہوں انشاءاللہ کسی لالج کے بغیر آپ کے ساتھ چل رہا ہوں اور دیکھیں کسی دوست نے بڑی واہیاسی بات کی ہے میسج میں کہ آپ محرم میں یہ کر رہے ہیں بھائی میں کوئی ایسی بات کرتا ہی نہیں ہوں کیونکہ محرم میں جو کسی کی ہیلپ کرنا ہے نا وہ کسی وجہ سے بھی ہو وہ یہ بھی کارے سواب ہے جو میں کر رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ جو فرادی لوگوں سے بچانا ہے اس سے بڑا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نیکی بنائی نہیں ہے ٹھیک ہے جو کسی کے مفت میں کام آنا ہے محرم میں اگر میں نے نسخہ بتا دیا تو آپ کیا کیا نہیں کرتے محرم دوستو اتنا میرے پاس علم موجود ہے کہ میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں ان دنوں میں آپ کے ساتھ کچھ گھٹیا بات کروں والسلام آپ کا دوست آپ کا بھائی ہماری 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 ہے